ہائی دوستو آج ہم ایک کنڈیشن جسے ہم بولتے ہیں کہ اس کے اندر نس پر دواب پڑتا ہے اوپر لیمز کے اندر اوپر لیمز یعنی ہاتھ کندے کا جوڑ گردن اس کے آس پاس کئی ساری نرفس ہوتی ہیں جو آپ کو چھونے کا سنسیشن کا احساس دلاتی ہیں آپ کے ہاتھ پاؤں انگلیوں کے چلنے ان چیزوں کے اندر ایلو کا موڑنا سیدھا ہونا رسٹ کا چلنا ان سب کو طاقت کا احساس دلاتی ہیں اگر کسی کارنٹ سے یہ نسیں دواب میں آ جاتی ہیں ان کے اوپر پریشر پڑتا ہے کوئی چیز انہیں دبا لیتی ہے جیسے کہ ہم بہت دیر تک پیر پہ پیر رکھ کے بیٹھتے ہیں تو نس پہ دواب پڑتا ہے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پیر سن ہو جاتے ہیں ایسی سیچویشن یہ ہوتی ہے ہمارے دوسرے ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایسے ہی ایک الگ ویڈیو ونگنگ آف سکیپلا کے بارے میں بنایا ہوا ہے ہم نے تھوریک ایک آوٹلیٹ سنڈروم کے بارے میں بنایا ہوا ہے سپراسکیپلا نیوروپیتی کے بارے میں بنایا گیا ہے وہاں بھی سیم ایسی سیچویشن جو کی اپر لیم میں نس کے دواب کی وجہ سے ہوتی ہیں ایسی ایک سیچویشن ہوتی ہے قوارٹی لیٹرل سپیس کے اندر ایکسلری نرف کے اوپر پریشر پڑنا اب یہ چیز کرتی کیا ہے یہ جاننا ایمپورٹنٹ ہے تو ایکسلری نرف جو ہوتی ہے مینلی اس کی سپلائی دو مسلس کو ہوتی ایک ٹیری سمائنر اور ڈیلٹوائید مسل اور اس کے وجہ سے آپ کے ایک کندے کے ایریا میں جیسے آپ نے دیکھا ہوا کی آرمی والے ایک ایریا میں بیچ لگاتے ہیں جسے ہم ریجیمنٹل بیچ ایریا بولتے ہیں اس ایریا میں چھونے کا سنسیشن کم ہو جاتا ہے ٹنگلنگ کا احساس ہوتا ہے اور ڈیلٹوائید مسل کا کام ہوتا ہے کہ آرم کو آوے فرم باڈی لے جانا جسے ہم ابڈیکشن بولتے ہیں اس کے اوپر فرق پڑ جاتا ہے ساتھی ساتھ جس ایریا میں ایکسلری نرف کی سپلائی ہوتی ہے اس ایریا میں پین ہوتا ہے ابنورمل سنسیشن آتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اسی نرف کے ساتھ ایک آرٹری بھی چلتی ہے جسے ہم بولتے ہیں پوسٹریئر ہیومرل سرکم فلیکس آرٹری اگر اس کے پر بھی پریشر پڑتا ہے تب بھی دکتیں آتی ہیں تو بیسیکلی یہ جو سپیس ہے جسے ہم کوارٹی لیٹر سپیس بولتے ہیں یہ چار سٹرکچرز ہوتی ہیں جو اس کی باؤنڈریز بناتی ہیں جیسے کی سب سے اوپر کی طرف ٹیریس مائنر ہوتا ہے اور سب سے نیچے کی طرف ٹیریس میجر ہوتا ہے بہار کی طرف یعنی لیٹرالی ہیومرلز بان کی شافٹ ہوتی ہے اور اندر کی طرف یعنی میڈیلی لانگ ہیڈ آف ٹرائسپس ہوتا ہے تو بہت سیمپل ہے اس باؤنڈری کی تھرو اگر کسی وجہ سے اس کے اوپر پریشر پڑے تو اس کی وجہ سے کوارڈی لیٹر سپیس سنڈروم ہو سکتا ہے جو ہم نے بتایا تھا کی اگس لیٹر کی وجہ سے کندے کے باہار جانے کے مومنٹ میں کمی آ جاتی ہے ویکنس آ جاتی ہے پین ہو جاتا ہے اور ٹنگلنگ نمیس کی سنسیشن آتی ہے ریجیمنٹل بیج ایریا میں اگر اس ایریا کے اندر کوارڈی لیٹر سپیس میں ہمیں لوکل نسی سے ڈالیں گے تو اس نرف کے فنکشن رک جاتے ہیں ہمیں سارے سیمٹمز میں تورنت آرام مل جاتا ہے تو ہماری ڈائیگنوزز پکتہ ہو جاتی ہے ٹیٹمنٹ کرنے کے لیے آپ وہ سارے مومنٹ جس سے اس کے اوپر پریشر زیادہ پڑتا ہے ان کے لیے منع کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ اگر سیٹویشن دوائیوں سے ٹھیک نئی ہو رہی ہے انٹی انفیلیمیٹری سے انجائیم سے اور مومنٹس کو روکنے سے تو ایکسلے نرف کے اوپر پڑھنے والے پریشر کو ریلیز کیا جاتا ہے سو دس از اوپر کوارڈی لیٹر سپیس سینڈروم اور ہم نے کوئیس دوسری ویڈیوز جو الگ الگ بنائے ہیں جو کی اپر لیم کے آس پاس پہ پڑھنے والی ساری نرف کے اوپر اور پریشر کی جانکاری دیتے ہیں پلیز لائک اور سبسکرائب اور تھوڈیا ڈیلی